اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَا خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ سلسلہ دروس بیان احکام میں آج 25 درس ہے جس کے پانچ مسئلوں میں سے پہلا مسئلہ غیبت کے بارے میں چار نکات ہیں نمبر ایک غیبت یہ ہے کہ کسی مومن کے پاس پوشت ایسی بات کہی جائے جس پر وہ راضی نہ ہو نمبر دو غیبت کرنے اور سننے والے دونوں کے لئے غیبت حرام ہے نمبر تین مندرچہ ذل موارد میں غیبت کرنے کے حرام ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں بڑے افراد کی غیبت ہو یا بچے کی زندہ کی ہو یا مردہ کی عورت کی ہو یا مرد کی باپ کی ہو یا فرزند کی لفظن ہو یا لکھنے کے ذریعے یا اشارے کے ذریعے وغیرہ ان تمام طریقوں سے غیبت حرام ہے نمبر چار غیبت کی توبہ اس پر پشمان ہونا ہے اور بعض مراجعے کے نزدیک اگر ممکن ہو تو جس کی غیبت کی ہے اس سے حلالیت طلب کرنا بھی ضروری ہے اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو استغفار کرنا ضروری ہے اپنی لئے بھی اور جس کی غیبت کی ہے اس کے لئے بھی دوسرا مسئلہ غیبت کے جائز ہونے کے موارد کے بارے میں اگرچہ غیبت گناہن کبیرہ میں سے ہے مگر چند موارد میں جائز ہے مثلا نمبر ایک اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بیان کرنا نمبر دو مشورے کے مقام میں اس کے لئے جو کسی کے ساتھ شریک ہونا جا رہا ہو یا کسی طرح کا معاملہ کرنا جا رہا ہو تاکہ اسے ضرور نہ ہو نمبر تین کسی کی جسمانی ظاہری خصوصیت کا ذکر کرنا اگر اس ذکر کرنے میں سامنے والی کی بہترامی کا قرض نہ ہو مثلا کہنا کہ فلاں چھوٹے قطقہ ہے دبلہ ہے بدلہ ہے موڑا ہے یہ بیان کرنا نمبر چاہ جو دین کو کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہتا ہو یا اس سلسلے میں کوئی کتاب لکھ رہا ہو یا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو تو لوگوں کی منحرف ہونے کو روپنے کے لیے ایسے افراد کی غیبات جائز ہے نمبر پانچ اس شخص کی غیبات جو لوگوں کے سامنے علنی گناہ کرنے والا ہے نمبر چھے کسی کی خیرخواہی کے مورد میں یہ غیبت کرنے میں کوئی حرج نہیں مثلا کوئی شخص کسی نشے والے شخص سے دوست ہو گیا ہو تو اس دوست کی دوستی کے نقصانات کا ذکر کرنا نمبر ساتھ جہاں جس کی غیبت ہو رہی ہو سننے والا اسے نہیں جانتا ہو سوال کیا ایسے شخص کی غیبت جو نماز نہیں پڑتا جائز ہے جواب اگر وہ یہ گام آشکارہ انجام نہیں دیتا تو جائز نہیں ہے تیسرا مسئلہ بدعات کے بارے میں نمبر ایک بدعات یعنی دین میں ایسی چیزوں کا داخل کرنا جو دین میں نہ ہو یہ حرام ہے عقیدے میں ہو یا عمل میں جیسے خرافات کا بنام دین ترویج دینا مستحب نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یا پڑھوانا نمبر دو بدعات سے مقابلہ کرنا اور اس سے اظہار بزاری کرنا واجب ہے نمبر دین بعض ایسی سنتیں بھی ہیں جن کا کوئی خاص مدرک نہیں جن کے بارے میں کوئی خاص تحقید نہیں لیکن ان کو اگر ثواب کی امید کے عنوان سے بجا لائے جائے تو کوئی حرج نہیں عبادت کی نکار جس کے عنوان سے بجا نہ لائے چوتھا بسالہ عورتوں کے زینت کرنے کے بارے میں چھے نکات ہیں قرآن کے پیغمات میں سے یہ عورتوں کا نام احرام کے سامنے زینت کے ظاہر نہ کرنے کے بارے میں ہے سورہ نور کی آیت نمبر 31 تفصیل ان اس مسئلے کو بیان کر رہی ہے لہذا نمبر ایک جو چیز بھی عرفان زینت شمار ہو مثلاً کڑے انگوٹھی ہار ناخن پالش سلمان اگانہ وغیرہ تو ان سب کا عورت کے لئے نام احرام سے چھپانا واجب ہے نمبر دو عورت کو چاہیے کہ اپنے آرائش کرتا چہرے کو بھی نام احراموں سے بچائے نمبر تین ایسی موری عورتوں کی طرف دیکھنا جنہوں نے اپنے باروں کو بلا رکھا ہو یا آرائش کی بھی ہو جائز ہے نمبر چار اگر کہیں شک ہو کہ فلا چیز زینت میں شمار ہے یا نہیں اس کا چھپانا واجب نہیں جیسے خواتین کا گھڑی پہننا نمبر پانچ اگر آئی بروس کا بنوانا بنانا زینت میں شمار ہو رہا ہو یا اسے ظاہر کرنا مفسدے کا باعث ہو تو اسے چھپانا لازم ہے نمبر چھے جو عورت عدت وفات میں ہے اس کے لیے رنگ برنگی لباس پہننا سلمہ لگانا اسی طرح دوسرے دوسرے زینت والے کام کرنا حرام ہے پاچھوہ اور آج کا آخری مسئلہ چوکر خوری کے بارے میں چند نگات ہیں نمبر ایک چوکر خوری گناہنے کبیرہ میں سے ہے چوکر خوری کے معنی یہ ہے کہ افراد دوستانہ روابط کو ختم کرنے کے لیے طرفین کی باتوں کو ایک دوسرے سے نقل کریں دو افراد کے درمیان جدائی دالنے کے لیے نمبر دو چوکر خوری کے ذریعے مال کا معنی حرام ہے نمبر تین چوکر خوری صرف گفتار کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ دوسروں کی باتوں کو لکھنے یا اشاروں کے ذریعے سے بھی ہو تو وہ چوکر خوری کہلاتی ہے نمبر چار اگر چوکر خوری میں کوئی اہم مسلحت پائی جا رہی ہو تو وہ جاید ہو جاتی ہے مثلاً اگر دو افراد کے لیے کہ غیر شریع روابط کو توڑنے کے لیے ہو نمبر پانچ چوکر خوری کا سننہ بھی چوکر خوری کرنے کی طرح حرام ہے لہذا چوکر خوری کرنے والے کو اس کام سے رکنا چاہیے اور جس کی چوکر خوری ہو رہی ہو اس کا دفاع کرنا چاہیے کم از کم چوکر خوری پر دہان نہ دیا جائے دہان نہ دیا جائے نمبر چھے چوکر خور افراد کو جن کی انہوں نے چوکر خوری کی رہے ہو اور ان کے کانوں تک اس کی بات مہنچی ہو تو اس سے معذرت کرنے کے علاوہ توبہ بھی کرنی چاہیے نمبر ساتھ چوکر خوری بعض اوقات جائز بلکہ مستحب بھی ہو جاتی ہے مثلاً مشرقین کی چوکر خوری ان کے درمیان اختلاف ڈالنے اور اسلامی محاذ کو تقویت پہنچانے کے لیے ان تمام مسائل کے حوالہ کتاب بیان احکام شریع ادھرم متحر فاطمہ معصومہ صلی اللہ علیہ وعلیم اکبر محمودی مترجم سید محمد حسن آبی تھی آخر دوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی